اسلام علیکم میں ہوں تاریک اور یہ ہے ایشٹی ایمیل کا باروہ لیسن اب اس لیسن میں جو ہم ہیں وہ ٹیبل کے بارے میں بات کریں گے اب ٹیبل ایکچولی ہوتا کیا ہے ٹیبل جو ہے وہ کلیکشن آف روز اور کلیکشن آف کولم ہوتا ہے یہ آپ کے کولم جو ہٹ رہا ہوئے اور پہلے جو تھے وہ رو ہو گئے اب جو ٹیبل ہے اگر اس کا اردگرد کا جو یہ ریم ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ٹیبل کا بورڈر ہے یہ سیکشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ دیں گی نام سیل کا اب میں نے دو کلر دیئے میں اس کو ڈیفرنٹ سیل کا یہاں پہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن ہر دو سیلوں کی درمیان وہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور اس کو آپ کہیں گے سیل سپیسنگ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ٹیبل کا کیپشن ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اب اس کو دے دیا کہ ایمٹی ٹیبل کو یا اس کو نام دے دیا اس ٹیبل کو اب میں سیل میں جاؤں گا سپوز کہ آپ نے ایک سیل لے لیا یہ سیل لے لیا کوئی سیل لے لیا اب اس سیل میں ٹیکس لکھا اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیکس بورڈر سے کچھ فاصلے پر پڑھا ہوا ہے یہ بورڈر ٹھوٹل مطلب ہے یہ سپیس جو ہے ٹھوٹل اس کو آپ کہیں گے سیل پیڈنگ اب ٹیبل ایسے نہیں ڈراؤ ہوتا ٹیبل جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے ڈراؤ ہوتا کہ اس میں ڈیٹا جمع کیا جائے اگر آپ اس میں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں تو پھر ہر ڈیٹے کا جو ایک کوئی ہیڈنگ ہوگی اس میں مطلب ہے ایک ریلیونٹ فیل ہوگا اور وہ ہیڈنگ یا فیلڈ اس کو ہانا پہلے رو میں لکھیں گے اب سپوز کہ میں ایسا کوئی ڈیٹا چاہتا ہوں کہ اس میں فاسٹ نیم لاسٹ نیم اور ڈیٹا میں کلیک کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے فاسٹ نیم ہے وہ میں نے ایک کولم میں ڈال دیا لاسٹ نیم میں نے سیکنڈ کولم میں ڈال دیا اور جو ڈیٹا بڑھتا ہے پھر میں نے تیٹ کولم میں ڈال دیا اس کو آپ کہیں گے ٹیبل ہیڈنگ اور اس میں پھر میں ڈیٹا جو ہیڈا کلیک کرنا شروع کروں گا یہ تو ہوا آپ کا ٹیبل اب table کا جو syntax ہے وہ اس طرح ہوگا کہ table شروع ہوگا اور table پر جو انہا end ہوگا table جو ہے اس کی کوئی border ہوتی ہے suppose کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ border جو ہے آپ two pixel کی جو انہا draw کریں تو اس نے browser میں ہے table کا border two pixel کرے گا پھر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ caption draw کریں اور caption کی جو heading ہے وہ two size کی ہے تو heading two ہوگی اور پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ data collection کر لیں اس کی اب یہ جو tr جو ہے اس کا مطلب ہے table row مطلب ہے table میں ایک آپ row ڈال دیں جیسے میں نے اس کو بتا دیا کہ table میں row ڈال دیں اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو پہلی row ہے اس میں جو پہلا cell میرا ہوگا وہ ہوگا میرا heading کا تو t-ish کا مطلب ہے کہ table heading تو اس کو میں بتا رہا ہوں کہ پہلا cell آپ ڈال دیں اور اس میں جو انہا heading آپ دے دیں f name کا تو اس نے f name کا ڈال دیا اس نے اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوسری heading ڈال دیں مطلب ہے دوسرا cell آپ یہاں پہ ڈال دیں اور اس کو آپ نام دے دیں النایم کا پھر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ تیسرا سیل ڈال دیں یا آپ تیسری ہیڈنگ ڈال دیں جو کہ ڈیٹا برد کی ہوا گیا اور ساتھ میں چونکہ وہ رو جو ہے ایکچولی آپ کو براوزر میں نظر نہیں آگیا جو لکیر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس لئے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ کیا کی اس طرح کی رو ڈالتی ہے ایکچولی پھر آپ نے رو بند کرتی پھر دوسری رو آپ نے ڈال دیا دوسری رو جو ہے اب اس میں آپ جو ٹی ڈی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل کا ڈیٹا ہے یہ اب ٹیبل کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا پہلے کولم میں جو ہے اس ہیڈنگ کی نیچے جو ہے نا آپ ڈیٹا ڈال دیں اور وہ نواز ڈال دیں پھر دوسرا ڈیٹا ڈال دیں اس کے نیچے پھر تیسرا ڈیٹا ڈال دیں اس کے نیچے اور وہ رو بند کر لیا میں اس کو آپ بتا رہا ہوں کہ آپ تیسری رو جو دے تیسری رو میں جو پہلا ٹیٹا آپ ڈال دے یہ والا پھر دوسرا سائل ڈال دے یہ اور پھر تیسرا ڈال دے اور ٹیبل رو بند کر دے اور ساتھ میں ٹیبل بھی بند کر دے اب یہی فائل جا کے میں ٹیکس ریٹر میں کھول لیتا ہوں یہ میرا ٹیکس ریٹر ہے یہاں پہ میرا فائل کھلا ہوا ہے وہ یہاں پہ بورٹی ٹیگ میں میں سارا کچھ دے رہا ہوں ٹیبل اور اس کی بورٹر میں نے ٹو رکھا ہوا ہے اور پھر کیپشن دیا ہوا ہے پھر ایف نیم ایل نیم جسر آپ نے دیکھا پھر جہاں میں نے اس کو دوسرا رو دیا اور یہ بتا دیا یہ ٹیبل میں نے پورا بند کر دیا میں آپ کو براؤزر میں دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ ایڈیٹر کو تھوڑا چھوٹا کر دیں آپ جب براؤزر میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اس طرح نظر آئے گا اب یہاں پہ ڈیٹر کلیکشن ہے ایف نیم ہے ایل نیم ہے ڈیٹر پرتھ ہے اور یہ جو ہنے ڈیٹر آئے اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو دکھا دیا اب اگر میں بورڈر کو جو ہے وہ زیرو کر دوں تو پھر بورڈر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کو آپ انٹر کر دیں سیف کر لیں اس کو اور وہاں پہ آپ اس کو براؤزر میں ریفرش کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ جو بورڈر ہے وہ بلکل خائب ہو گیا اگر آپ اس کو ون کر دیں اور اس کو سیف کر دیں تو کہنا وہ ون کی بورڈر آ جائے گا بورڈر ٹھو کر دیں تو پھر ٹھو ہو جائے گا اسی طرح جو ہے وہ جتنا بھی بورڈر آپ رکھیں گے پھر وہاں پہ نظر آگے یہ صرف شو کے لیے میں دکھا رہا ہو ورنہ بورڈر جو ہے اس میں آپ ایمیج اس کو فارمیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹیبل چونکہ میں بورڈر ٹو ڈال لیں تو اس نے بورڈر ٹو ڈال دی ہے اب یہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ کیپشن دے اور ہیڈنگ ٹو ہوگا اس کا ایمیج اس کو بتا رہا ہوں کہ ایک رو آپ ڈراغ کر رہیں جس طرح پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا اور اس میں آپ ایک سیل ڈال لیں اور وہ سیل جو ہے وہ ایک اس کی سپیس سے زیر ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہو کہ یہ ا بورڈر سے شروع کر لیں اور پھر جو ہے اس میں آپ ایمیج ڈال لیں یہ والا ایمیج ہے لیمپ ڈاٹ جے پی جی جس کی ویٹھ ہوگی ہنٹرٹ آف ہائٹ جو ہے وہ ہنٹرٹ ہوگی اور وہ آپ سیل جو ہے نا وہ بند کر دیں مطلب ہے وہ ڈیٹا بند کر دیں اب وہ یہ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو ایمیج ہے وہ ایکزیکٹلی بورڈر سے شروع ہو کے بورڈر پہ ختم ہو رہے وہ اس لیے کہ اس کی سیل کی پیٹنگ جو ہے وہ زیرو ہے پھر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوسرا جو نہ ڈیٹا اس میں ڈال دیں دوسرا سیل ڈراک کرنے پھر اس میں جو انٹر لیمپ کی ڈال دے ہنڈر داد ہائٹ کی وہ ڈال دے گا اور اب اسی طورہ اور جو ہے نا میں نے ڈال دے گا پھر اس کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو آپ پھورا ٹیبل بند کر دیں وہی ٹیبل اب میں ایڈیٹر میں دیکھ رہا ہوں ٹیبل میں نے بارڈر ٹو ڈال دیا سیل سپیسنگ ڈال دیا سیل پیدنگ ڈال دیا اور سب کچھ ڈال دیا اور امیج بغیرہ وہ ڈال دیا ہے میں نے جب اس کو میں سیف کر کے ریفرش کر دیتا ہوں وہاں پہ تو آپ کو اس قسم کا نظر آئے گا ٹیبل جو ہے نا وہ یوں آئے گا آپ کے پاس یہ پورا ٹیبل آیا وہاں جس کی جو ہے نا بورڈر میں نے ٹھو رکھی ہو اگر اب میں بورڈر بلکل ختم کرتا ہوں جیسے کہ زیرو کی جو بورڈر ہے تو میں زیرو کر دوں جیسے کہ پچھل در فرم میں نے کیا باتا اس کو سیف کر دوں اور وہاں پہ ریفرش کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا کا سارا ایک سال جوڑ گیا اور اس کے درمیان کوئی سپیسنگ نہیں ہے اب دوسری جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ ہے ویٹ جس کی زیرو پرسنٹ ہے ابھی اگر میں اس کو سپوس کر لے ایٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں جو کہ یہ ہوگا کہ یہ ٹیبل کی ویٹ میں اس کو بتانا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ کر دیں اب اس کو سیف کر دوں گا میں اس کو اور جہاں وہاں پہ میں اس کو ریفرش کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں ابھی ایکچولی اگر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اگر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے پورا کا پورا براوزر جو ہے آپ کا چونکہ آپ کی ویو میں آ رہا ہے تو اس ٹیبل نے جو ہے براوزر کا اسی پرسنٹ جو ہے وہ ایریا لے لیا اور یہ جو ہے ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا اب اگر میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں دیکھیں جیسے جو میں چھوٹا کرتا جا رہا ہوں جو ویو ہے اس کا وہ گٹ رہا ہے اور جو ایکچول ٹیبل ہے وہ اتنے ہی ویو کا ایٹی پرسنٹ لے رہا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ رہنے دے رہا ہے اب اگر اس کو میں ففٹی پرسنٹ کر دوں سپوز اور اس کو آپ سیف کرنے اور وہاں پہ آپ اس کو ریفرش کرنے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے براوزر کا ففٹی پرسنٹ جو ہے نا ٹیبل نے حصہ لے لی یہ ففٹی پرسنٹ ہے اور یہ ففٹی پرسنٹ ہے تو ویٹt جو ہے اگر آپ یہ براوزر میں ایکچو لے اگر اس کے سائز کو ٹول کرنا جاتے ہیں تو ویٹt جو ہے وہ آپ پرسنٹیش میں دیں گے پرسنٹیش میں دیں گے تو جو جو آپ براوزر بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ جو ہی وہ ٹیبل بھی ایفیٹ ہوگا اگر بردیوس کریں گے تو ٹیبل بھی لیتیوس ہوگا لیکن ایریا جو ہے وہ اتنا ہی رکھے گا اب آپ انکریسہ کریں گے پر ٹیبل بھی انکریز ہوگا لیکن اگر آپ یہاں پہ ویٹ کو پکسل سے کر دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں پکسل ففٹی اور اس کو میں سیف کر دیتا ہوں تو اب ہوگا یہ کہ یہ ففٹی ہی رہے گا اتنے ففٹی پرسند نہیں ہے یہ ففٹی پکسل اس نے لے لیا اب یہ جو ہے نا ٹیبل چینج نہیں ہو رہا اسی طرح آپ اس کو جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں پکسل کی بجاہ آپ اس کو پوائنٹ میں بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی دیپنزنسی ہے لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ جو ہے نا پسنٹیج میں لے لیا اس کو تو یہ لیسن تھا ٹیبل کے بارے میں اب اگلے لیسن پر ملیں گی تب تب خدا حافظ